صحابہ اکرام تشریف فرمائے مسجد نبوی شریف میں اور گفتگو ہو رہی ہے صحابی رسول نے کہا کہ حضرت آدم على نبینا و علی صلی اللہ 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 عل حبیب اللہ کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اے صحابہ تم نے سچ کہا حضرت آدم صفی اللہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے حضرت اسماعیل زبیق اللہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے اور حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے لیکن اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے آپ محبوب ہیں اللہ کے عزیزان اگرامی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ان کی عظمت کیا کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہِ تور پر آپ کلام کیا کرتے تھے تو وہاں پر اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا پھر آپ نے رب سے عرض کی گئے پروردگار عالم دیدار کرنا چاہتا ہوں اللہ کے دیدار کی خواہش جائے اللہ تبارہ و تعالیٰ نے فرمائے کہ اے موسیٰ لن ترانی اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسرار کی کہا اے اللہ میں دیدار کرنا چاہتا ہوں بزید تھے کہ اے اللہ اپنا دیدار کرا دے اللہ تبارہ و تعالیٰ نے فرمائے کہ اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے پھر آپ اسرار کرتے عرض کرتے ہیں اللہ تبارہ و تعالیٰ نے کوہِ تور پر تور پہاڑ پر ایک تجلی ڈالی تو جیسے ہی وہ تجلی کوہِ تور پر پڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس تجلی کو دیکھا تو گشکا کر کے بغوش ہو گئے اور اس تجلی کا اثر یہ ہوا کہ پورا کوہِ تور سیاہ ہو گیا کالا ہو گیا سرما ہو گیا عزیزانِ گرامی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خوش آیا ایک تجلی آپ نے دیا پھر ان کی نگاہ کا عالم یہ تھا کہ دور پہاڑ پر ایک چھوٹی بھی چلتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چھوٹی کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے لیکن قربان جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو دیکھئے کہ شبہ میراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں بولایا سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو رات کے قصے میں مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ تک لے گیا پھر اس کے بعد آگے کے سفرِ میراج ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب خاص میں پہنچے اتنا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اور اپنے ماتھی کی آنکھوں سے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا نہ پلک جھپکی نہ آنک جھپکی وہ دیدار کیا قربان جائیے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان کی عظمت